مرحبت اللہ و برکاتہ ان بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا اور ان کو اچھا رشتہ مل نہیں رہا گھر بیٹھ کے پریشان والدین بین بھائی امی ابو اور بچی خود کے عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے اور رشتہ بھی اچھا نہیں مل رہا تو یہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے قرآن کی صورت کا عمل ہے اور یہ عمل اکیس دن کا عمل ہے جو بھی انشاءاللہ میرا بھائی اس کو عزمائے گا اپنی بیٹی کے لئے جو والد یا والدہ اس معاملے سے پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ خود اس چیز کو عزمائیں وہ یہ خود عمل کریں یا پھر وہ لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ تو کر لے تو کیا ہی بات ہے پھر تو کمال کی بات ہے نا اگر وہ خود بچی کرے تو اکیس دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ رشتہ اچھا مل جائے گا اور رشتہ آپ کو گھر میں آ کر کے وہ آپ سے رشتہ مانگے گے اور اطلاع ابھی آپ کو رشتے کی ہو جائے گی کسی نہ کسی سریعے تو وہ عمل کیا ہے عمل ہے صرف اکیس دن کا آپ نے سورہ رحمان اس کو ایک دن میں اثر کی نماز کے بعد جب اثر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد سورہ رحمان کو تین مرتبہ پڑھنا ہے کتنی بار؟ تین بار سورہ رحمان کو پڑھنا ہے اور ایک بات یاد رکھنا اول آخر درودِ ابراہیم یارہ یارہ بار پڑھ لینا اول آخر درودِ ابراہیم یارہ یارہ بار اور تین بار سورہ رحمان اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ادھر ہی مسلح کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے حق میں دعا کرنی ہے جو بھی آپ کے دل کے اندر خواہش ہے اچھے رشتے کی ہے لڑکی کو ہے کہ وہ مجھے رشتہ نہیں مر رہا کوئی رشتہ نہیں آ رہا شادی نہیں ہو رہی اس وجہ سے پریشانی ہے تو وہ اس معاملے میں دعا کرے اگر والدین ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لئے دعا کرے والدہ ہے وہ اس عمل کو کرے والد ہے وہ اس عمل کو کرے اور اس کا بھائی ہے لڑکی دعا تو وہ عمل کر لے اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ لڑکا بھی عمل کر سکتا اپنے لئے لڑکا بھی یہ عمل کر لے تو یہ اکیس دن کرنا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی میری بہن ہے وہ اس کو ایک دفعہ ازما کے دیکھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور رشتہ آئے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے